اگر عمران خان کو جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا عمران خان کو آج ہی کے دن ایک سال پہلے اسلام آباد ہائی کوٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے دیواریں پھلان کر ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا وہ کلاہ کو زدقوب کیا گیا ہائی کوٹ کے عملے کو جو ہے مارا پیٹا گیا اور وہ جو ہے وہاں کا فرنیچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہائی کوٹ کے پرمیسز کے اندر کمرے کا جو ہے خوشن صاحب ویری سیریس ویری سیریس مگر یہ سیریس نیس جب آپ نے گور کمانڈر ہاؤس جلا دیا جنہا ہاؤس جلا دیا جب آپ نے باقی جنگیں جلا دی ریڈیو پاکستان جلا دیا اس وقت کیوں نہیں یہ سیریس نیس نظر آتی وہ بھی تو غلط ہوا آپ اس کو ڈالوٹ کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہوا ایک منٹ فریہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو رف اپ کیا تھا جنرل پرویز مشرف نے میرا سر سب سے پہلے مال کی سڑکوں پر پھٹا تھا اور مجھے بروٹلائز کیا گیا اور ساری میری بکلا برادری جو ہے جس انداز سے اور ساری قوم کھڑی ہوئی عمران خان سمیت انڈیپیننس آف جوڈیشری کے لیے جو شوائد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پلانڈ مومنٹ تھی دھائی سو ویری ویری ایریاز ور آئیڈنٹیفائیڈ کسی نے تو آئیڈنٹیفائی کی تھے ملیٹری کے اندر سے آج خود بتا رہے ہیں فارمر پریزیڈنٹ کے لوگوں کو سزا ملی ہے تو ایک نیکسس تھا ایک بقاعدہ پلان بنا تھا اور وہ ایمپلیمنٹ کیا گیا فریہ پلان ہوا میں آپ جتنا مرضی بناتے رہیں جب آپ نے نو مائی کو اس کو گرفتار کیا تو اس کا ایک ایمپرومپچو ری ایکشن ہونا تھا جس طرح افتخار محمد چودری کو جب سندھا اس میں بالوں سے پکڑ کے پولیس والے نے کیا تو ہمارا ری ایکشن قوم کا وقلہ کا ایک ایمپرومپچو آیا کوئی سالش نہیں کی ہمارے درمیان میں تو کہ ایسے دفتر پہ چلے گئے لوگ جس کا مجھے نہیں پتا جس کو آپ کو نہیں پتا بٹھے جس جس ورنڈ دے سپریم کورٹ نے کہا یہ ڈون دس گیارہ بارہ عمران خان ان کی جیل میں تھا عدالت چل کے جاتی ہے وہاں بشیر جو ہے اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ محمد بشیر پولیس لائنز میں جا کے جسمانی ریمانڈ دیتا ہے اس کا عمران خان کا خورج سال پہ دیو ریسپیکٹ پہلی دفعہ تو نہیں کسی فارم پرائم میریسٹر کو گرفتار کیا گیا پہلی دفعہ تو نہیں ہوا تھا یہ اگر کر بھی لیا تھا تو یہ کون سا طریقہ تھا ریاق کرنے کا ایک سٹیٹ ہے اس کا اطرام ہے یہ فوٹیج دیکھ کے آپ کو دکھ تو ہوتا ہے نا you feel sorry جب آپ یہ دیکھتے ہیں how do you feel جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری property جل رہی ہے ہماری important sensitive installation کو گرایا توڑا جل رہا ہے how do you feel absolutely sorry میں کہتا ہوں i feel absolutely sorry اور میں رہتا ہوں ساری زندگی یہاں ڈیفنس جو ہلکہ ہے میرا اسی سے گزر کے جاتا ہوں یہ کوئر کمانڈر ہاؤس میرے ہی ہلکے میں آتا ہے جہاں کا میں میں نے بنا ہوں میں نے ایک ایک چیز اس کو دیکھا ہے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ یہ چیزیں ہم سامنے رکھیں وہ کدھر ہیں سی سی ٹی وی کیمراز ایک تو ہے عمران خان کو جو پکڑا گیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ illegal arrest ہے sanctuary of justice سے یعنی انصاف کے اہوانوں سے کوئی گرفتار اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے وکیلوں کو زدہ کوپ کیا گیا کچھ خبر تیر حرمہ کو گرفتار کیا ریحانر ڈار صاحبہ ہیں سمابیہ تاہر ہیں کیا پھر crackdown expect کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئی پر وہ تو کیا ہے crackdown کر رہے ہیں وہ تو کیا ہے آج کا دن جو کچھ کیا ہے ہمارے chairman barister گوھر سے انہوں نے arrest کیا ہے تو لوگوں نے اس کو جو ہے retrieve کروایا ہے آج انہوں نے بتمیزی کی حد کر دیئے یہ police state بن چکی ہے this is not a democratic dispensation where under you can even breathe freely یہ پاکستان مجھے بتائیں آپ نے human rights کی commission کی report پڑھی ہے 2023 کے بارے میں جو انہوں نے لکھی ہے کہ کتنا یہاں جرم بڑھا ہے اور کتنی یہاں جو ہے تالبان یا terrorist attacks ہوئی ہیں اور کتنی یہاں بارداتیں ہوئی ہیں اور کتنا crime کا گراف گیا ہے خوستہ صاحب ایک quick break پہ جانے ہو if you allow me please you have to go on a quick break اس کے بعد آتے ہیں اور اس لکھ پی ٹی آئی کے اندروری معاملات کیا ہیں خوستہ صاحب سینئر پوزیشن پر ہیں پی ٹی آئی کی was going inside PTI right after break and welcome back سے بھی نکال دینا ہے so everything is happening publicly یہ آپ کی کوئی advice ہے اس حوالے سے نہیں دیکھیں فریہ جو بھی discipline کی violation کرے گا خان صاحب کی زیرو ٹولرنس ہے اس بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی انہوں نے کتنے MPAs نکال دیے تھے جنہوں نے ڈیفائنس کی تھی he is not bothered about that دیکھیں اگر شیرف ذر مروت صاحب کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے مردہ میں جان ڈال دی اور میری وجہ سے یہ جو پارٹی چل رہی ہے تو یہ دماغ سے جو ایک فطور ہے نا یہ نکل جانا چاہیے ووٹ خان کا ہے آج میں کہوں کہ میں پینتالیس ہزار ووٹوں سے جیتا ہوں اور خاجہ سعاد رفیق سے اور مجھے ڈیڑھ لاکھ ووٹ پڑ گیا تو میری غلط فہمی ہے کہ میں کہوں میرا ووٹ پڑا ہے یہ خان صاحب کو ووٹ پڑ ہے سچ بات یہ ہے اور آج خان صاحب کا اگر دیکھیں تو وہ سر چڑھ کے بولتا ہے جادو اس وقت جو ہے لوگوں پر بھی سو اس لیے جس کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے پارٹی کے اندر چونکہ میں ساری فیل کو محسوس کرتا ہوں یہ انگائیڈ میزائل اس طرح سے نہیں چل پاتے ہیں لیکن having said that ایک بات فریعہ ذہن میں رکھیں ریاست نام ہے آرٹیکل ساتھ میں عوام پاکستان کا تو خدارہ عوام کا اس تحقاق کو تسلیم کر کے ریاست کو چلنے دیں کیونکہ ریاست کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے اس وقت کون کر رہے ہیں میں اس میں نہیں جاتا لیکن ہم کہتے ہیں judicial commission بٹھا دیں تاکہ یہ پتہ جل جائے ای جی آئی بنائی گئی معاف کیجئے گا یہ history بہت پرانی جاتی ہے وہ لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے judgment میں لکھا ہوا ہے اور اسغر خان کا کیس ذرا دیکھ لیں اس میں ریپورٹڈ ہے سپریم کورٹ پی ایل دی ٹو تھاوزن تھرٹین سپریم کورٹ پیج بان اور ایک پارٹی کو بلوک کرنے کے لیے آئی جی آئی بنائی گئی تھی اور اس وقت کا صدر جو ہے غلام اساق خان اس کا پری بھی تھا تو یہ مت کریں گی پیویلیس مو فورد اور آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اس کے بعد چارٹر او ڈیموکرسی بھی تو ہوا ان دمام معاملات کے بعد چارٹر او ڈیموکرسی بھی ہوا جب آپ کو باتچیت کے لیے کہہ رہے تھے تو آپ نے ان کو بلکل پلہ ہی نہیں پکڑایا کہ ہم باتچیت کریں گے پی ایم ایل این کو دیکھیں اس وقت جو جنرل پرویز مشرف نے دونوں کو مائنس ون کا فارمولا کر دیا تھا جو اب مائنس ون کا فارمولا ہو رہا ہے اس وقت بھی اور پھر ساری رات ہم نے بیٹھ کر چار پیز بنا دیں کیونکہ بی بی جو آئی نہیں آ نہیں سکتی تھی باہر تھی سیلف ایمپوزڈ اگزائل تھا اس وقت ہم کیسز لڑ رہے تھے میں خود ان کا وکیل تھا اور اس وقت ہم نے چار پیز بنا کہ آج بھی چار پی اور تین پی کا چکر آپ کو پتہ یہ چل رہا ہے تلوار سے ہم نے تیر کا سمبل لے لیا چار پیز اور بے نظیر بھٹو کی جگہ پہ ہم نے چار پیز میں مخدوم امین فہیم کو صدر بنا دیا اور راجہ پرویت اشرف سیکرٹی جنرل بن گئے نواز شریف کو بھی مائنس سا وہ بھی ریڈ کروس ڈالا ہوا تھا مشرف نے محترم نواز شریف صاحب نے جو ہے جعوید آشمی کو صدر بنا دیا اور راجہ زفرولک چیئرمین بن گئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور وہ بھی سائیکل سے شیر کا نشان آ گیا اور وہ شیر کے نشان پر لڑے تو یہ کھیل تماشا میں سمجھتا ہوں بند ہونا چاہیے مائنس ون اب آپ نے کہا جی آپ کہاں تھے جب چارٹر آف ڈیموکرسی یس آئی وز ان لانڈن چارٹر آف ڈیموکرسی ہوا لیکن اس وقت محترم نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان اس لیے ہوا کہ دونوں ہی اس وقت ریسیونگ اینڈ پر تھے اب بھی یہ پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی ہے نواز شریف اینڈ کمپنی کو کہ یہ بھگت چکے ہیں اور اگلا اڈیالا جیل انہی کے لیے دروازے کھلیں گے آپ فکر نہ کریں جو دوسرے کے لیے آج یہ بڑی بڑکیں مار رہے تھے جو کچھ کہہ رہے تھے نہیں ماف کریں گے اور نہیں چھوڑیں گے اور فلان ہی کریں گے یہ بڑکیں ہم نے بڑی دفعہ سنی ہیں اور بڑی دفعہ دیکھی ہیں آپ یقین کریں جب ان کو بھی نکال دیں گے نا تو پھر یہ بیٹھ کر فیصلہ ہو جائے گا مساق معیشت بھی ہو جائے گی مساق جمہوریت بھی ہو جائے گی لیکن جب آپ ان کو کھڑا کر کے اقتدار دے دیتے ہیں تو پھر یہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں ابھی تو آفرز ہوئی رانہ سنی اللہ نے بار بار آفر کی تو آج مریم بی بی نے کہا ہے اب باتچیت نہیں ہوگی انہوں نے کہا یہ تو شر پسند ہے ان سے تو باتچیت ہی نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے تو بڑی آفر ہو چکی ہے آپ کو آپ نے خود ہی اس کو بلکل ریسپروکریٹ ہی نہیں کیا آپ دیکھیں فریہ ایک بات ذرا دیکھو ذرا چلا دو مریم کے پہلے بیانات جو سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے آ کر کیے تھے ذرا چلا دیں نواز شریف کا جب مجھے کیوں نکالا وہ مجھے بتائیں کہ وہ جھوٹا کیس تھا ہم تو چلاتے رہے لیکن کس نے کیا تھا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ ایپاپ بس ہلاسل ہوں گے اور جب ان کے سر پر ڈنڈے لگیں گے تو پھر یہ ہی کٹھے ہوں گے ہم تو چیتے ہیں کہتے ہیں آئیں کریں جب خان صاحب کہتے ہیں کہ بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے ہو تو ہاو ڈو یو فیل یہ کونسٹیوشنل ہے وہ یہ دیمان کرتے ہیں وہ کہے بھی کہ ہم نے بات نہیں کرنی لیکن بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں نا 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 فریہ نا ایسا نہ کرو وہ کہتے ہیں کہ میں خود مجھے یاد ہے اچھی طرح بے نظیر نے مجھے سربراہی کمیٹی میں اپنی جگہ سربراہ بنا کر بھیجا تھا جب ہم جنرل پرویز مشرف کے جمالی صاحب پرائیم منسٹر تھے اس کے ساتھ ہم ڈائلگ کر رہے تھے میں نے پہلا سوال جو کیا پرائیم منسٹر اس وقت جمالی کو میں نے کہا پہلے یہ بتائیں آپ کو اختیار ہے بھی کہ نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو شخص پرائیم منسٹر بنایا گیا وہ اپنے ہلکے سے ہارا ہوا ہے اور جب مجھے حسان رفیق نے مبارک بھی شکست یعنی الیکشن ہارنے کے بعد تو میں نے اس کی تعریف کی میں نے کہا بہت اچھی روایت آپ نے قائم کی ہے لیکن کاش آپ بڑوں کو بھی سکھا دیتے اپنے بڑوں کو اگر محترم نواز شریف صاحب اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہار گئے ہیں تو وہ تسلیم کر لیتے قد بڑھ جاتا اگر خاجہ آصف ریانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں وہ تسلیم کر لیتے تو ان کی اچھی ایک روایات سیاست میں آ جاتی اور شاہستگی آتی اور آگے چلتا ملک لیکن یہ دیکھیں جب ان کو بٹھایا گیا کھڑا کیا گیا ہے اور جو خود اقتدار لینے کے حق میں نہیں تھے اور خرانہ سناولہ خود کہہ چکے ہیں ہم سے مت پوچھنا اس لیے کہ ہماری حکومت نہیں ہے